علم ایک بہتی پاکیزہ چیز ہے چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا وہ آخرت کا علم ہو دول و علوم یہ بڑے پاکیزہ علوم ہوتے ہیں جس سے مقصد ہوتا ہے انسانیت کی خدمت جس سے مقصد ہوتا ہے لوگوں کے لئے بھلائی کی شکلیں پیدا کرنا ملک کو ملت کو انسانیت کو جن امور کی ضرورت ہے جن چیزوں کی ضرورت ہے جن شخصیات کی ضرورت ہے جس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانا یہ علم کا اصل مقصد ہوتا ہے لیکن آج علم کا مقصد محض روپیاں پیسہ دنیا کمانا اور عیش و عشرت اس کو بنا لیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر پڑھنے والا جب پڑھ کے آتا ہے تو وہ اس بات کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ میں لوگوں سے کس طرح پیسہ وصول کروں سائنس پڑھنے والا میڈیکل سائنس پڑھنے والا ڈاکٹر بننے والا انجینئر بننے والا بیریسٹر بننے والا اور علوم و فلون کا ماہر یہ سمجھ کر آتا ہے اور اس کے لئے کام کرتا ہے ایسے ادارے اس بات کی تربیت دیتے ہیں کہ جب بچہ تربیت پائے اپنے علم کے ساتھ اسے بتا جاتا ہے کہ علم کا مقصد کیا ہے اللہ سے اس کو جوڑا جاتا ہے آخرت سے اس کو جوڑا جاتا ہے اس کے اندر اخلاص پیدا کیا جاتا ہے اس کے اندر روحانیت پیدا کی جاتی ہے اخلاق کا درس اس کو دیا جاتا ہے ملت سے ہمدردی اور غمخاری کا اس کے اندر جذبہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں بہترین ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں بہترین علوم و فلون کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں بہترین بیریسٹر پیدا ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب ملت کی امت کی انسانیت کی ملک کی ان سب چیزوں کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں ایسے علوم و فلون کے ماہرین کے ضرورت ہے میں یہاں پر آ کر بہت ہی متسر